اللہ الرحمن الرحیمین اس بھیگتی رات میں جتنے لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرمالے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واسیلا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر و لا حول و لا قوة اللہ باللہ علی العظیم اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی ابل ایبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید ربی اغفر ورحم و انتا خیر الراحمین ربی ارحم ہما کما ربیانی صغیرہ ربی اوزئنی ربی اوزئنی ربی اوزئنی ان اشکر نعمتک اللتي انعمت علي وعلا والدی و ان اعمل صالحا تردہو و اسلح لی فی ذریتی انی تبتو الیک و انی من المسلمین یار حمر رہیمین آج جب انسانوں کی بڑی تعداد تنگ دستی کا شکار ہو گئی لوگ جابلس ہو گئے الہی رسک کے ہاتھوں تنگی کا شکار ہو گئے یار حمر رہیمین اور کتنے ہی لوگ ہیں الہی جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے لیکن آج الہی ان کے حالات دگرگوں ہیں اور الہی آپ نے تو زمین کے کسی جانتے ہیں دار کو ایسا نہیں رہنے دیا جسے اس کا رزق نہ دیا ہو الہی ہماری آپ سے دعا ہے اللہم مرزقنا اللہم رزق عطا فرما دے اللہم مغفر لی زمبی ووسق لی فی داری و بارک لی فی رزقی اللہ ہمارے گناہ مف کر دے اللہ ہمارے گھر میں کشادگی عطا فرما دے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے یار حمر رہیمین ڈال دیتا ہے اور الہی جو لوگ الہی اپنے زندگی کے ایسے مقام تک پہنچ گئے جن کا تندرست ہونا الہی ان کے حق میں بہتر نہیں الہی تو ان کے لیے آسانی پیدا کر دے یار حمر رہیمین تیرا وعدہ ہے تو تسبیح کرنے والوں کو رزق دیتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا میں تمہیں ایک وسیعت کرتا ہوں اس وسیعت کے ساتھ جب اس وسیعت پہ عمل کروگے جو بھی یہ تسبیح کرتا ہے اس کو رزق دیا جاتا ہے نوح علیہ السلام نے وسیعت کی تھی اس کو نمازوں میں نمازوں کے بعد اور دن کے اوقات میں اس تسبیح کو کبھی نہ بھولنا سبحان اللہ و بحمدی یہ کلمات تو ہر چیز کی نماز ہے انہی کلمات سے رزق دیا جاتا ہے الہی ہمیں ہر صبح میں ہمارے رسول نے بتایا جو سو بار ان تلمات کو اس تسبیح کو عدا کرے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یار حمر رہیمین ہمیں صبح و شام کے اوقات میں تسبیح کی توفیق عطا فرمانا الہی تیرے حبیب نے ہمیں بتایا اپنا بچاؤ کر لو اپنے دشمن سے بچ جاؤ اور کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الہی ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ہمیں آپ ہمارے دشمنوں سے بچا لیجئے الہی آپ سے استعداہ ہمارے گناہوں کو موف کر دیجئے یار حمر رہیمین کتنی تسبیحات ہیں جن کی وجہ سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں الہی ایسی تسبیحات کرنا نصیب فرما دے الہی تیرے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص سو بار یہ الفاظ کہے گا اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی ایک ہزار نیکیاں اور ایک ہزار گناہ مٹا دیے جائیں گے سبحان اللہ کہنے سے یا اللہ تو پاک ہے یا اللہ تو مہربان ہے اے پاک پروردگار تو ہر نقص سے پاک اور ہم نقص والے یا اللہ نقص والوں کے نقص کو دور فرما دے یا اللہ ہم سے برائیوں کو بد اخلاقیوں کو دور فرما دے اور یا حمر رہیمین تو نے جنت بنائی اور جنت کے حصول کی طلب ہمارے اندر رکھ دی یا اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہیں اور یا اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگتی ہیں یا حمر رہیمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے اور یا اللہ سارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما دے اور یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار نصیب کر دے اور یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے اور یا اللہ آپ سے استعدہ ہے اے پاک پروردگار اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی رحمت سے الہی ان تمام لوگوں کو جن کے رشتوں کے مسائل ہیں اے پاک پروردگار انہیں بہترین جوڑے عطا فرما دے الہی جن لوگوں کے آپس کے تعلقات میں کشیدگی ہے الہی ان کے تعلقات کو الہی اپنے خاص فضل و کرم سے استحقام نصیب فرمائیے یا حمر رہیمین ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دیجئے الہی ہم سب کو قرآن کے راستے پر چلنا نصیب فرمائیے خوشو والی نمازیں نصیب فرمائیے الہی دنیا کا مال تیرا رزق ہے لیکن قرآن سب سے بڑا رزق ہے الہی اس قرآن اس قرآن کا ساتھ نصیب فرمائیے زندگی میں قبر میں حشر کے میدان میں الہی اس زندگی میں ہمیں قرآن کا خدمتگار بنا لیجئے الہی ہمیں قرآن کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا حمر رہیمین آپ سے استعداء ہے الہی ہمیں اس قرآن کا علم نصیب فرمائیے خوبصورت انداز میں پڑھنا نصیب فرمائیے الہی اس کا حفظ کرنا نصیب فرمائیے الہی اس پر عمل کرنا نصیب فرمائیے الہی اس پیغام کو دنیا بھر تک گھر گھر تک پہنچانا نصیب فرما دیجئے یا حمر رہیمین آپ سے استعداء ہے الہی جہاں جہاں لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہیں الہی آج کی رات میں سب کو معف فرما دیجئے الہی ہماری گردنوں کو دوزخ کی آگ سے چھڑا دیجئے الہی اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے ہماری آنگوں کا نور بنا دیجئے الہی ہمارے اخلاقوں کردار کو اس سے مزین فرما دیجئے یا رحم آپ سے استعدہ ہے الہی اپنے خاص فضل و کرم سے الہی ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے اور الہی ہمیں اپنے دین کا خدمت گار بنا لیجئے اور الہی آپ سے استعدہ ہے ہمیں آپس میں مضبوط طریقے سے جڑ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور یا اللہ اس عمد پر جو زوال ہے الہی تیری ناراض گی ہے تیرا گھر بند ہے الہی تو نے اپنا در بند کر دیا الہی تیرے بندے تیرے در پر کیسے آئیں الہی گناہ گار سہی یار حمر رحیمین اپنے در سے ہمیں محروم نہ کیجئے الہی عمر کرنے والے اتقاف کرنے والے تواف کرنے والے سجد رکوع کرنے والے دعائیں کرنے والے تیرا ذکر کرنے والے بیتاب ہیں الہی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیے یار حمر رحیمین آپ سے استعداہ ہے الہی ڈبلیو ایچو کے اس جال کو اور اس نیٹورک کو اور الہی اس سلسلے میں جہاں جہاں خرابی ہے الہی خرابی کے ہر پہلو کو لوگوں کے سامنے الہی لوگوں کے سامنے واضح فرما دیجئے اللہم ارین الحق حقا ورزق نتباہ اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا دے اور ہمیں اس کی تباہ کی توفیق عطا فرما دے ورین نجتنا بہو اور ہمیں اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دے ورین الاشیاء کما ہی یا اللہ ہمیں اشیاء کو ویسے ہی دکھا دے جیسی ان کی اصل حقیقت ہے الہی ہم آپ کے دین پر آپ کے لائف سٹائل پر چلنا چاہتے ہیں الہی تُو نے تو پانی سے وضو کرنا سکھایا اور الہی آج مومنوں کو الکوہل سے وضو کرایا جا رہا ہے اس سے پاک کرنے کی انہیں تلقین کی جا رہی ہے یار حمر رہیمین اس جال کو توڑ دیجئے الہی اس جال کو توڑ دیجئے الہی پوری دنیا میں الہی کوئی نون بیلیور ہے الہی اس کو بھی حقیقت سمجھا دیجئے یار حمر رہیمین اپنا گھر اپنا گھر اپنا در الہی سب کے لئے کھول دیجئے الہی تیرے بندے تجھے سجدے کرنے کے لئے بیتاب ہیں الہی تجھ سے فریادیں کرنے کے لئے الہی تیرے آگے سجدے کرنے تیرے آگے رکوع کرنے کے لئے بیتاب ہیں الہی اپنے گھر کو کھول دیجئے الہی اس گھر کی نگہبانی کرنے والوں کو الہی حق دکھا دیجئے الہی انہیں حق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے الہی آپ سے استدعہ ہے ہم سے اپنی ناراضگی کو دور فرما لیجئے الہی ہمیں قرآن کے راستے پہ چلاتے چلاتے جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائیے اور الہی ہمیں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور الہی اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جگہ آتا فرمائیے یار حمر رہیمین آپ سے استدعہ جتنے لوگ جو دعا کرنا چاہتے ہیں الہی آج کی رات کسی کو محروم نہ کرنا اور الہی آئندہ آنے والی راتوں کو بھی الہی ہمارے لئے الہی اپنے سے دعاوں والی راتیں الہی تلاوت قرآن والی راتیں خیام اللہ والی راتیں بنا دینا اور الہی ہم سے راضی ہو جانا الہی وآلہ 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 بیتی اجمعین بی رحمت کا یار حمار رحمین الہی آمین الہی آمین الہی آمین سبحانک اللہ وآلہ بحمد کا نشہد واللہ الہ الا انت نستغفر و نتوب الی السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ